بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین آج جمعرات 18 جنوری رانے والے مزید آٹھ سے دس رس کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا باشیں کب شروع ہوں گی سردی دھند اور سموک کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کے اپ ڈیٹ سے باقع برائنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج بھی کشمیر کلگت بلتستان خیبر پختونقہ کے بہت سے بالائی اور وستی علاقوں میں اور خاص طور پر خطہ پٹوہار میں موسم شدید سرد رہے گا بیشتر علاقوں میں صبح کے قوت میں کوہرہ پڑھنے کا امکان جبکہ پنجاب کے وستی اور میدانی علاقوں سبیت خیبر پختونقہ کے زیری علاقوں بالائی سندھ میں شدید اتھوند پڑھنے کی طبقہ ہے کل سے بلوجستان کے جنوب مغربی علاقوں کشمیر کلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں محدود مگر بھی سلسلے کی وجہ سے کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر پرفباری کا امکان گرد و نوام مطابر آلوت رہے گا آنے والے دینوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش کرہنے کا امکان تاہم تین سے چار روز کے بعد دن کی شدف میں کافی حد تک کمی آنا شروع ہو جائے گی یاد رہے کہ خطب اٹوہار سرگودہ فیصل آباد جنگ ساہیوال اٹک چکوال جیلم سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں اور اس ان کے بارائی علاقوں میں تھوند پڑھنے کا سلسلہ جاری رہے گا ملکیر باشوں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر عالمی موسمیاتی مارڈلز میں بڑی تبدیلیاں جاری ہیں اب تک ہی ریپورٹ کی مطابق 26 جنوی سے فروری کے پہلے ہفتے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں دور دور تک گرہ چمک کے ساتھ باشوں اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے حضور گنی ریپورٹ کے ساتھ جزدی جی اللہ حافظ